تشریف لاتے ہیں اب تو ایک فارملٹی ہے ایک کورم پورا ہوتا ہے ایک ٹوٹل پورا کر دیتے ہیں ٹھیک عذاب گرمی ہے تو چلیے چل کر کے بیٹھی لیتے ہیں مگر خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ جسے چاہا درپے بلالیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کائنات کی سب سے عظیم قربانیوں میں سے ایک قربانی ایک واقعہ جسے کربلا کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کربلا کی تاریخ کو اگر میں دو تین گھنٹے بھی آپ کے سامنے بیان کروں تو اسے کم وقتوں میں شمیٹنے کے لیے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا اس ایک سجدے کا جواب نہیں اور پھر اس یقین اور عظم کے ساتھ بیٹھیں کہ جو جو مقصد شاہ پورا نہیں ہونے دے گا جو مقصد شاہ پورا نہیں ہونے دے گا اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا دیکھ کر نیزے پر سر شمر سے بولی زینب میرا بھائی تجھے کبھی اونچا نہیں ہونے دے گا دیکھ کر نیزے پر سر شمر سے بولی زینب میرا بھائی تجھے کبھی اونچا نہیں ہونے دے گا اور اکس پرچھائی کلائیمیکس اکس عباس کے پرچم کا رکھو آنکھوں میں یہ وہ نسخہ ہے جو کبھی اندھا نہیں ہونے دے گا اکس عباس کے پرچم کا رکھو آنکھوں میں یہ وہ نسخہ ہے جو کبھی اندھا نہیں ہونے دے گا اور یوں تو سجدے سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اس عظیم سجدے کو سلامی پیش کرنے کے لیے ہم سبھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں مجھ سے پیشتر آپ نے بھائی یوسف صاحب کو اور میرے بڑے عزیز حضرت مولانا احمد رضا صاحب کو آپ نے سنا تمامی شہرائے کرام کو آپ نے سنا اور حضرت علامہ سجد صاحب ربلہ نوری کی تقریر سنی تھوڑی دیر آپ مجھے بھی سن لیں اس لیے کہ یہ میرا چیلنج ہے اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ کربلا بیان کرنے کے لیے حسین کی محبت اور اہل بیعت کی محبت سینے میں ہونا لازمی ہے ہمیں اور آپ کو لگتا ہوگا کہ سو پچاس دو سو پانچ سو چندہ کر کے ہم ذکر حسین کی محفل قائم کر رہے ہیں مت کیجئے کوئی احسان نہیں کی آپ نے ایک دکان ایک مکان دینے والے باپ کی زندگی بھر ہوٹلوں پر بیٹھ کر تعریف کرنے والوں یہ حق ہے تمہارا کہ تم حسین ابن علی کی تعریف کرو اس لیے نہیں کہ ان کا مقام بلند ہو جائے اس لیے کہ تمہارا نام غلاموں کی فہرس میں شامل ہو جائے اور اس لیے کہ اگر ایک دکان ایک مکان دینے والے باپ کا ذکر ہونا چاہیے تو وہ حسین جس کے راستے سے جس کے نانا کے راستے سے ہمیں دین ملا ایمان ملا قرآن ملا رحمان ملا اور جس نے یزیدیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو صبح قیامت تک کے لیے جوانا نے اہل بیت کے لاشوں کا بندھا باندھ کر کے جس نے روکا ہے اس حسین ابن علی کی سلامی کے لیے تمہیں اکٹھا ہونا پڑے گا اور یاد رکھنا اگر مسرور ہو کے نہیں پڑھو گے تو مجبور ہو کے تمہیں پڑھنا پڑے گا میں نے پوچھا میں نے کہا حضرت ایک بات تو بتائیے کہ ذکر حسین ذکر حسین آپ کا کیا خیال ہے کہنے کے صاحب بے وجہ کی بات ہے ہمارا دانشور طبقہ یہ کہتا ہے اللہ تھوڑی سی دولت دے دے انسان اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کی چاہے میلاد ہو اجتماع ہو جلسہ ہو اس میں سب سے زیادہ وقت سے پہلے پہنچنے والا کوئی ہوتا ہے تو وہ غریب مسلمان ہوتا ہے تھوڑی سی دولت آگئی ارے صاحب اب سب لوگ وہاں کالین پہ بیٹھیں گے تو ہم بھی تھوڑی بیٹھیں گے ارے سب وہاں کرز ان کے بیچ میں ہم تھوڑی جائیں گے ہمارا اسٹیٹس الگ ہے آپ کا اسٹیٹس الگ ہوگا ہوں گے آپ کسی امیر کبیر گھرانے کے لیکن بارگاہ ربی میں اسٹیٹس صرف ایک دیکھا جاتا ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اسٹیٹس اس کا ہائی ہوگا اسٹیٹس اس کا بلند ہوگا تو اگر زمین سے ذکر حسین کو بند بھی کر دیا جائے تو یہ نہ سوچیں کہ ذکر حسین بلند ہو ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب چار چھے گھنٹے آپ لوگ کھا جاتے ہیں ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے ہم نے کہا تو پھر کہنے لگے صاحب بس نماز کے پابند ہو جائیے ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین نماز کی پابندی تو لازمی ہے ضروری ہے ہونی چاہیے مگر جب تک تمہارے سجدوں میں حسین کے سجدوں کی لذت شامل نہیں ہوگی تمہاری عبادتیں خبول نہیں ہوں گی خدا کی قسم اس لیے کہ روزہ نماز حج زکاة مصطفیٰ کے عدا کے نام ہیں بیکار ہے وہ بندگی جس میں ان کی عدا نہیں کوئی ایک عبادت مجھے بتائیے جسے آپ کو لگتا ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے نماز اللہ کے لیے ہیں آئیے فجر کی نماز سے ان پروگرام کو بند کیا جائے چلیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کی جامعہ مسجد میں چلتے ہیں نیت کی میں نے دو رکعات نماز فرض فجر واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے محمرہ کھابا شریف کی طرف اللہ اکبر نیت بادھی تو اس تصمیح پڑھیں گے سنا پڑھیں گے پھر بسمالہ پڑھیں گے پھر سور فاتحہ پڑھیں گے پھر بسمالہ پڑھیں گے پھر کوئی صورت ملائیں گے پھر رکوع کریں گے تصمیح پڑھیں گے پھر سجدہ کریں گے تصمیح پڑھیں گے ایک رکعات نماز مکمل ہو گئی دوسری رکعات کے لئے کھڑے ہوں گے بسمالہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے قیام خود کریں گے اور اس کے بعد دو رکعات نماز کے بعد ہم نے بغل والے سے ذرا ہاتھ لگا کے پوچھا بھائی سلام پھیڑ دوں تو اس نے کہا کہ ارے ابھی کہاں سلام پھیڑ دو گے یار ابھی تمہاری نماز ہوں نہیں رہ جائے گی ہم نے کہا پھر کہہ لگے کہ صاحب ابھی تشہود پڑھئے تشہود ہم نے کہا تشہود کہہ لگے ہاں تو ہم نے کہا صاحب ٹھیک ہے اب تشہود میں پڑھتا ہوں مگر آپ کو بتانا پڑھے گا اب ہم نے پڑھنا شروع کیا اس کا ترجمہ کسی مکتب فکر کے کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھ لیجے گا اسلام علیکہ یوہن نبی کا جب بھی اردو میں ترجمہ کیا جائے گا تو یا نبی صلی اللہ علیکہ یا رسول صلی اللہ علیکہ یا حبیب صلی اللہ علیکہ اب جب ہم نے دوسرا کلمہ پڑھا ہم نے کہا حضرت سلام پھیدیا جائے تو کہہ لگے کہ نانا ابھی سلام کیسے پھیدو گئے ابھی تشہود پڑھائے تمہیں ابھی درود پڑھو درود تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہمہ صلی اللہ محمل درود ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو گیا مولایہ صلی اللہ علیہ وسلم دائی منعبدن درود ہو گیا حضرات سلام پھیر دے یہ سب نہیں مانا جائے گا درود پڑھنا ہے تو درودِ ابراہیمی پڑھنا پڑے گا ہم نے کہا اچھا اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد ہم نے کہا حضرات لائے تھے نماز پہانے مگر اللہ نے ذکر اہلِ بیت کو داخلِ نماز کر دیا ہے اے پروردگارہ پاس سمجھ میں نہیں آئی آخر یہ آلِ محمد کون ہے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب یہ آئیتِ موبائلہ نازل ہوئی فقلتالو ندعو وابنانا وابناکم وانیشانا 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 بولاؤ تم اپنی جانوں کو ہم اپنی جانوں کو تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی کہا ہو ادھر آؤ فاطمہ تم بھی آ جاؤ حسن تم بھی آؤ حسین تم بھی آؤ میرے مصطفیٰ نے اس قابلِ نور کو لیا اور جب آگے بڑھے میرے امام کی نگاہ پڑھی اس قابلِ نور کو دیکھا تو فرمایا تیری نسلِ باق میں ہے بچہ بچہ نور کا تُوہِ عینِ نور تیرا سب کھرانا نور کا میرے مصطفیٰ تکبیر نارِ رسالت جشنِ شہداءِ کربلا ذکرِ امامِ حسین ذکرِ امامِ حسین حضرت اللہ مولانا عربان فاروقی صاحب قبلہ سبحان اللہ آیتِ موباہلہ ناظر ہوئی یہودیوں کے سب سے بڑے ذمہ دار نے اس نے کہا کہ خدا کی قسم جن شہروں کو دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے لب بھی ہلا دیئے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور جب یہ قافلہ نور چلا ہے یہ پانچ افراد پر مشتمل قافلہ چلا تو تاریخ بتاتی ہے کہ پتا نہیں کس نے جنابِ بیدم کا نام بیدم رکھ دیا مگر بیدم نے اس موقع پہ بڑا دمدار شہر کہا کہ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصودِ کائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی یہی وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے اپنی شادرِ رحمت میں لیا اور فرمایا اللہمہ ہا اولائے اہل و بیتی اے اللہ یہ میری اہلِ بیت ہیں حضرات ذرا غور کیجئے گا حالتِ نماز میں اللہ کہلوا رہا ہے اللہمہ صلی علی محمد وعلی آلِ محمد اللہمہ باریک علی محمد وعلی آلِ محمد یہ آلِ محمد کے بارے میں ذرا سمجھئے گا اے پروردگارہ آخر معاملہ کیا ہے اگر تجھے اپنے اہلِ بیت پر اپنے محبوب کی حال پر اگر درود و سلام پڑھانا ہی تھا تو جب نیت بادی تھی تو سنہ کے بعد پڑھا لیا ہوتا سودے فاتحہ کے بعد پڑھا لیا ہوتا حالتِ رکو میں پڑھا لیا ہوتا سجدے سے اٹھنے پر پڑھا لیا ہوتا اے پروردگارہ سب سے آخر میں اپنے نبی اور آلِ نبی پر درود کیوں پڑھایا آواز آئی میری منشاہ یہ ہے کہ پہلے میرے سکر و آسکار سے اپنی زبانوں کو پاک کر لیا جائے تب میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا جائے تب میرے محبوب کی آل پر درود و سلام پڑھا جائے حضرات یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کے لیے آج کہا جاتا ہے کہاں لکھا ہے یہ ہم سے سوال تھوڑی ہوگا حسین کے بارے میں سوال تھوڑی ہوگا حسین کے بارے میں سوال تھوڑی ہوگا ہاں ہاں ترمیزی شریف کی حسین اٹھائیے سائے ستہ کی معتبر کتاب ایک صحابی رسول ارز کرتے ہیں عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے مسلح امامت پر امام الانبیاء تشریف فرماتے حبیبِ خدا نے عشاء کی نماز کے لیے نیت با دھی اور جب مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں گئے تو کافی دیر تک ہم سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ پڑھتے رہے وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور نے اپنے سرے پاک کو اٹھایا ہو آواز میں نہ سن پایا ہوں یا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی خدشہ ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی حادثہ ہو گیا اکثر مسلح امامت پر آپ نے امام کا انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا ممبر پر آپ نے لوگوں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہوگا ابھی حالیہ دنوں میں قاری رضی اللہ مرہوم کی تاریخ آپ کو پتا ہوگی یوٹیوب پر موجود ہے دیکھ لیجئے گا انہوں نے پڑھا ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیضہ نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا قَحَا اور سر ڈھلک گیا اور پھر وہیں روح کب سے انسری سے پرواز ہو گئی صحابی عرض کرتے ہیں مجھے گمان ہوا کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا کہیں روح کب سے انسری سے پرواز تو نہیں کر گئی ان کا بیان ہے کہ حالت نماز میں میں نے اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے نظریں درچھی کر کے مصطفیٰ کریم کے مسلح امامت کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ پستے نبی پہ نبی کا نمازہ راکی بے دوستے پیمبر حسین موجود تھا اور مصطفیٰ کریم کے پستے کب حسین اترے اور اترنے کے بعد جب میرے آقا نے سلام پھیرا ہم نے معدب ہو کے کہا یا رسول اللہ فیدا کا عبی و امی اما اببہ سباب کے قدموں پہ قربان حضور پاک کیا سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں نہیں حسین میری پشت پہ سوار تھا اور مجھے گوارہ نہ ہوا کی جو میری امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو شاہل نجات پہ لے جائے گا میں اٹھوں کہیں ایسا نہ ہو میرا حسین گر جائے تو صحابہ ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا حالتِ نماز میں بھی حسین کا خیال آپ نے رکھا اتنی محبت آپ حسین سے کرتے ہیں اس موقع پہ میرے آقا نے فرمایا تھا الحسین و منی وانا من الحسین میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے ومن احب حسین فقط احب بنی ومن احب بنی فقط احب اللہ ومن احب اللہ فدخلہ اللہ الجنہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے میرے خدا سے محبت کی جس نے خدا سے محبت کی اس کا ٹھیکانہ جنت ہے آگے میرے مصطفی رشاد فرماتے ہیں پھر آگے مصطفی رشاد فرماتے ہیں ومن اب غزہ حسین آگے سنیے گا اتنے سیکلر نہ بنیے کہ آپ کی شناہ ختم ہو جائے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اہلِ بیعت کی قربانیوں کو صحابے کرام کی قربانیوں کو اس نئی نصرے سے دور کر کے اسے یوکٹیوب پر اور ٹکٹاکر اور نجانے کہاں لے جا کر کے گھڑا کر دیا گیا دشمن یہ چاہتا ہے اسے بتا ہے کہ جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخوں کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم صفحہ حسدی سے مٹا دی جاتی ہے اٹھارہ سال کے بیٹے کو ہم شکل پیامبر جنابِ علی اکبر کی تاریخ نہیں پتا آٹھ سال کے بچے کو اون و محمد کے بارے میں جانکاری نہیں ہے آٹھ سال کے تمہارے بچے کو پتا ہے کہ آج میچ کس کس کی ٹیم کا ہے تمہارے بچے کو پتا ہے کہ امپیر کہاں کھڑا ہوگا اسٹرائک پہ کون ہوگا نان اسٹرائک پہ کون ہوگا تمہارے بچے کو پتا ہے کرکٹ کی جانکاریہ تمہارے بچوں کو ہے مگر تم نے آن و محمد کی تاریخیں نہیں بتائیں تم نے ابراہیم اور محمد کی تاریخ نہیں بتائیں اور یہی وجہ ہے کہ شادی کے پہلے مہینے میں دو سگے بھائی ایک تن سے پیدا ہونے والا بھائی ایک بھائی کے دوسرا بھائی ایک بھائی کے خون کا پیسہ بن جاتا ہے آپ نے کربلا نہیں بتایا کربلا بتانے میں ہمیں شرم آنے لگی ہم نے کیا کہا کہ صاحب حسین حسین کرنا یہ ہمارا کام تھوڑی ہے یہ تو دوسرے لوگوں کا کام ہے ہم نے کہا کیوں کیا حسین ابن علی کے لیے تمہارے سینے میں محبت موجود نہیں کہنے کہ صاحب ہمیں تو صحابہ کے ذکر سے چھٹی نہیں ملتی ابھی محرم آ گیا ہے نا ابھی آپ کی یہ جشن شہدائی کربلا تو بغل میں منایا جائے گا جلسہ شہدائی اسلام ہم نے کہا بھئی یہ کونسا جلسہ ہو رہا ہے کہ جلسہ شہدائی اسلام ہم منا رہے ہیں ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے جلسہ شہدائی اسلام منقل ہونا چاہیے مگر موضوع کیا ہوگا کہلے گے صاحب صحابہ کی عظمتیں بیان کی جائیں گی ہم نے کہا تو جب صحابہ کی عظمتیں بیان کی جائیں گی تو کیا میرا حسین صحابی نہیں ہے اس کی عظمتیں تمہیں اچھی نہیں لگتی ہمارے تمہارے پروگرام میں کیا فرق ہو سکتا ہے کیا حسین سے بڑا بھی صحابی ہے سوچئے امام العاجلین غیز المنافقین عمر ابن خطاب مسجد نبوی کے ممبر شریف پہ تشریف فرما ہے جناب آقا حسین تشریف لے کے آئے اور مسجد نبوی کے بیچ کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر ممبر سے نیچے اترو وہ عمر جن کا نام سن کے قیسرو کسرا کی ہوا نکل جاتی تھی وہ عمر سلاتیل زمانہ کی اوقات اور حیثیت بھی نہیں تھی اور جناب عمر ابن خطاب کے سامنے کھڑے ہونے کی کیا کہا حسین ابن علی نے اے عمر ذرا ممبر سے نیچے اترو جناب عمر نے ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر ممبر سے اپنے آپ کو نیچے اتار لیا آکے بغلبے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں حسین تیرے نانا کے ممبر پہ میں خود نہیں بیٹھا تھا ابو بکر نے مجھے بٹھایا تھا اس لیے میں بیٹھ گیا تھا ابو بکر نے کہا تھا ابو بکر نے اجازت دی تھی اس لیے میں بیٹھ گیا آقا حسین مسکرائے اور رشاد فرمایا اچھا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جاؤ عمر جاؤ ممبر پہ بیٹھاؤ ذرا دیکھئے گا آج صحابہ سے اہل بیت کو رانے کی تیاریہ کی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ اب تک تمہیں مسلکوں کے نام پہ باتا گیا اب تک تمہیں تنظیم اور برادریوں کے نام پہ باتا گیا اب تمہیں یزید اور حسینی کے نام پہ بڑی تیزی کے ساتھ یا حسین کا نعرہ لگانا ہے یہ سنیوں کا کام نہیں ہے ہم سے کہا جا رہا ہے ہم نے کہا ذرا آؤ تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دیا جائے جناب عمر ممبر سے نہیں چھو اترے فرمایا حسین میں خود نہیں بیٹھا تھا ابو بکر نے بیٹھا دیا تھا چند لمحے بعد جناب حسین فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو جاؤ جاؤ اے عمر جاؤ ممبر پہ بیٹھو جو ذمہ داریاں ہیں اسے نبھاؤ جب جناب عمر پلتے ہیں ساہانہ شان و شوکت کے ساتھ عمر ممبر پہ بیٹھے اور فرمایا کہ اب تک تو مجھے ممبر پہ ابو بکر نے بیٹھایا تھا تو حسین کے کہنے سے نیچے آ گیا اب حسین نے بیٹھا دیا ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو ذرا عمر کو نیچے اتار کے دکھا دے اب حسین نے مجھے ممبر پہ بیٹھایا ہے حضرات یہ محبتیں تھی تو اگر صحابت صحابی کے مقام پر فائز ہیں جناب عمر تو کیا حضرت امام حسین صحابی نہیں ہے کیا راکیب دوشے پیمبر نہیں ہے کیا علی کی آنھ کا تارہ اور فاطمہ کے دل کا قرار نہیں ہے میرا حسین یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی من احب حسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فدخلہ اللہ الجنہ پھر آگے میرے آگا اشارت فرماتے ہیں من ابغضہ حسین فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فدخلہ النار جس نے میرے حسین سے بغض رکھا اس لئے مجھ سے بغض رکھا جس نے میرے خدا سے بغض رکھا جس نے خدا سے بغض رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا میرے آقا کو یہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی آپ سوچئے مقام حسینیت کو بتانا تھا کہ یہ میرے صحابہ تمہیں بتائیں گے کہ اہلِ بیعت کی تقریم کیسے کی جاتی ہے اور میرے اہلِ بیعت بتائیں گے کہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے دین کی کشتی کو ساحلِ نجات پہ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے حضرات تاریخ بتاتی ہے میرے پاس وقت نہیں ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں کربلا کی طرف چلنا چاہتا ہوں اور صرف اشارے کر کے میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا رہوں گا حضرت امام مسلم ابن عقیل کا واقعہ یہ حضرت علامہ سجاج صاحب سے کہا تھا لیکن جب خطیب ممبر پہ ہوتا ہے نا تو خدا کی قسم ایسی ایسی باتیں دماغ میں آتی ہے کہ آدمی اپنے موضوع کو مکمل نہیں کر پاتا اور کربلا کا موضوع کیسے مکمل ہو پائے یعنی تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو سال کا زمانہ گزر گیا آج بھی قلم چل رہا ہے تو کسی یزید کے لیے نہیں حسین ابن علی کے لیے چل رہا ہے اس لیے کہ میں دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں اگر کسی بھائی کے دل و دماغ میں رانگ نمبر ڈال دیا گیا ہو یہ پوچھا نہیں جائے گا اس کا سوال نہیں ہوگا تو سنیئے اہلِ بیعت کی محبت جیسے نماز قرآن سے ثابت ہے روزہ قرآن سے ثابت ہے حج قرآن سے ثابت ہے زکاة قرآن سے ثابت ہے ایسے ہی اہلِ بیعت کی محبت بھی قرآن سے ثابت ہے آپ ہم ہم اہلِ سنت والجماعت اپنے مولانا صاحب کی تعریف کریں ایک دن ہمارا عالم کشمیر چلا جائے فاتح کشمیر ایک دن بنگال چلا جائے فاتح بنگال ایک دن اڑیسالہ چلا جائے فاتح اڑیسال ایک دن اتر پردیش چلا جائے فاتح اتر پردیش یعنی ایک کے دن میں کون سا ایسا کام آپ نے کر دیا صاحب یا نہ مناظرہ ہوا نہ مباہلا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا فاتح کشمیر فاتح ہندوستان فاتح پاکستان فاتح عرب و عجم سب ایک ہی دن میں آپ نے کما لیا اگر ایک دن کی تقریر کی بنیاد پر آپ فاتح اڑیسا بن سکتے ہو ایک دن کے کام کرنے پر اگر آپ فاتح ہندوستان کہلائے جا سکتے ہو تو میرا حسین بہتر ساتھیوں کے جانوں کا نظرانہ پیس گیا فاتح کربلا کیوں نہیں بن سکتا ہے وہ فاتح کربلا کیوں نہیں حضرات ذرا غور کیجئے گا میرے امام کو ایک سو بیس خطوب دیئے گئے ہیں ایک ایک خط پر ستر ستر مہریں لگائی گئی ہیں مگر میرے آقا حسین نے کہا تھا کہ سنو مسلم ابن عقیل تمہیں جانا ہے میرا نائب بن کر کے امام مسلم ابن عقیل چلے تو آپ کے دونوں شہزادگان بھی تیار ہو گئے بس انہی کی جھلک میں رکھنا چاہتا ہوں سفر کی صحوبتوں کو برداشت کیا تاریخ بتاتی ہے کوفہ اس دور میں کوفہ نہیں تھا کوفہ آج بھی کوفہ ہی ہے کوفی لایوفی کی مثال بڑی مشہور ہے کوفی تب ہی نہیں وفا کرتے تھے آج بھی بے وفا ہی کرتے ہیں تب ہی بے وفا نہیں تھے آج بھی ان کی بے وفا ہی زمانے میں مشہور ہے اور یہ بھی جان لی جائے گا کہ کوفی صرف وہی نہیں تھے اس نسل کے ایک آدھ ہر گاؤں میں آپ کو مل جائیں گے جو سوچیں گے کہ ذکر حسین پر پابندی لگ جائے امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک شمر تھا کربلا میں ایک کمرڈو بھا گاؤں میں وہ بھی اپنے داؤں میں تھا یہ بھی اپنے داؤں میں یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کا یہ کہنا ہے کہ صاحب چار چھے گھنٹے ہمارا خراب کر کے کیا مطلب نکلتا ہے مگر یاد رکھئے گا جناب مسلم ابن عقیل چلے ہیں اور آپ جب پہنچے ہیں کوفہ کی سرزمین پر ایک ایک دن میں بارہ بارہ ہزار لوگوں نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور پھر وقت کروٹ بدل دا گیا ایک دن آیا کہ نومان ابن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ابن زاد کو بٹھا دیا گیا ابن زاد بیٹھا تو اس نے چند زمیر اور خمیر پیچنے والے انسانوں کو اپنی نگاہ ایار سے پہچان کے اس نے اپنا سرخرید غلام بنا لیا اور سرخرید غلام بنانے کے بعد تاریخ بتاتی ہے عزیزانِ ملتِ اسلامیہ کہ اس نے اعلان کرا دیا کہ مسلم ابن عقیل کو جس نے اپنے گھر میں پناہ دی اسے قتل کر دیا جائے گا پتا چلا کہ حضرتِ حانی ابن عروہ جو صحابیِ مصطفیٰ ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رسولِ پاک کے چہرے وضوحہ کا دیدار کیا ہے آنِ واحد کے لیے بھی چہرے مصطفیٰ کا دیدار کرنے والے صحابی کے مقام کا عالم یہ ہے پھرے امت کے عابدوں زاہدوں پرہزگاروں متقیوں کی عبادتوں کو ریاضتوں کو ان کے سجدوں کو ایک طرف رکھا جائے ایک لمحہ کے لیے چہرے مصطفیٰ دیکھنے والے صحابی کے ایک سجدے کو ایک پلے میں رکھا جائے صحابی کا سجدہ بھاری ہو جائے گا حضرتِ حانی ابن عروہ کے گھر میں جنابِ مسلم ابن عقیل تھے صبح آپ کو بلایا گیا آپ نے کہا میں مسلم ابن عقیل کو تمہیں نہیں دے سکتا وہ میرے مصطفیٰ کا نمازہ ہے بات آگے بڑھتی گئی تھوڑی دیر کے بعد جنابِ مسلم ابن عقیل نے جنابِ حانی ابن عروہ کے گھر کو چھوڑ دیا اور چھوڑا تو رات کے تاریخی میں جنابِ مسلم ابن عقیل جب آگے بڑھے تو دیکھا ایک دروازہ کھلا ہوا تھا حضرتِ مسلم ابن عقیل اس دروازے سے اندر داخل ہوئے ایک بڑھی عورت ایک ضعیفہ بیٹھ کے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جنابِ مسلم ابن عقیل نے پوچھا تھا اے بڑھی عورت اے بڑھی ماں کیا مجھے تھوڑی سی جگہ مل سکتی ہے کون ہو آپ رات کی اس طرحائی میں میرے گھر میں داخل ہو گئے میں نائبِ حسین مسلم ابن عقیل ہوں جو میں مکہ سے کوفہ آیا ہوا تھا حسین ابن علی کی بیعت اپنے ہاتھ پہ لے رہا تھا حضرات اتنا سنا پوڑھی جس کا نام توعا تھا کھڑی ہو گئی مسلم ابن عقیل کے لیے پانی لے کے آئی کہا حضور خیریت تو ہے کہا ماں میں تو غریب الوطن ہوں پردیسی ہوں مجھے کیا پتا میری خیریت تو نہیں ہے اس لیے کہ ابن زاد مجھے تلاش کر رہا ہے مجھے اگر میرے دونوں بیٹے مل جائیں رات کی تاریخی میں سرحدِ کوفہ کو چھوڑ دیا جائے گا حضرات مگر نصیب آپ جان لیجئے کہ رب جب کسی کو کسی لکھی ہوئی جگہ پہ موت دیتا ہے تو کبھی تو کئی ہزار فٹ اونچے اگر موت دینا لکھا ہے بندے کی قسمت میں ہزاروں فٹ کی اونچائی پہ موت لکھی ہے تو جہاز کریش ہو جاتا ہے اور لوگ وہیں مار دیے جاتے ہیں یا زمین پہ گر کے جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں اللہ موت دینا چاہے تو کبھی بلندیوں میں بھی موت دیتا ہے اور اللہ موت دینا چاہے تو ابھی ڈیڑھ مہینے پہلے پنڈبی کو چار ہزار فٹ نیچے پہنچا دیا جاتا ہے اللہ موت دینا چاہے تو بندہ کرول پہ خچ کر کے پانی کی گہرائی میں ٹائٹینک جہاز دیکھنے جاتا ہے اور موت وہیں اپنے گلے سے لگا لیتی ہے میرا رب علی ممبزاتی صدور ہے اسے پتا ہے بندہ کون کیا سوچ رہا ہے وہ دلوں کی دھرکنوں اور وسوسوں سے بھی اسے واقفیت ہے حضرات ذرہ غور کیجئے گا پیغمبر جناب سلیمان کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آنے کے بعد کہا حضور آپ کا غلام ہوں امتی ہوں کہا پھر کہا ایک آدمی ہے جو بڑی دیر سے مجھے گھور رہا ہے عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کہا پھر کہا حضور بچا لیجئے جناب سلیمان کی شخصیت وہ ہے پوری دنیا پر حکومت تھی جناب سلیمان کی جناب سلیمان نے کہا ٹھیک ہے میرے امتی گھبرانا مر آپ نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا اپنے دوش پہ اٹھا لے سات سمندر پار اسے لے جا کر کے پہنچا دے ہوا نے اٹھایا سات سمندر پار پہنچا ہوا کو جانے میں کتنا وقت لگے گا ہوا نے سات سمندر پار پہنچا دیا ادھر ہوا لے جا کے پہنچائی ادھر موت کا فرشتہ جناب سلیمان کی بارگاہ میں اسلام علیکم علیکہ السلام کیسے آنا ہوا کہا حضور آپ کا شکریہ بولنے کے لیے آیا ہوں ارے تم کب سے شکریہ بولنے لگے آتے ہو تو بچے یتیم بیوی بیوہ ہو جاتی ہے آتے ہو تو گھر میں کورام مجھ جاتا ہے آتے ہو تو قیامت کھڑی ہو جاتی ہے بھئیہ کب سے تم شکریہ بولنے لگے کہا حضور جس آدمی کو آپ نے ہوا کے دوش پہ وہاں پہنچایا ہے نا حکم ربی تھا کہ وہاں روح نکالنا مگر وہ گھوم گھوم کے آپ کی بارگاہ میں تھا حضور میں بڑا پریشان تھا کہ روح نکالو تو کیسے نکالو بس اس نے آپ سے مدد مانگی آپ نے ساتھ سمندر پر پہنچا کہ میرا کام آسان کر دیا میں بڑا پریشان تھا یعنی جہاں جس کی موت جس طریقے پر لکھی ہے اسے اس کی موت مل کے رہے گی اسی جگہ پر ایک منٹ ایک سکنڈ بھی آگے نہ پیچھے یہ ممکن نہیں ہے تو شنو دنیا والوں کے خوف سے اپنے ایمان اور عقیدے کا سعودہ کرنے والوں موت تو اپنے وقت پہ آئے گی مگر جب تیرا ایمان مضبوط ہوگا تو سینہ ٹھوک کے کہے گا موت سے کبھی سننی اس لیے نہیں ڈرتا موت میرے آقا کی دید کا بہانہ ہے موت میرے آقا کی دید کا بہانہ ہے حضرات ٹھیک ایسے ہی جناب سلیمہ جناب مسلم ابن عقیل کوفہ میں چل رہے ہیں بیٹوں کی شہادت واقع ہونی تھی نہر فراد کے کنارے پر جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت ہونی تھی قصر امارت پر جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے اور پھر تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں جناب مسلم ابن عقیل کے شہزادے جو پوری رات چلتے ہیں پھر سے پلٹ کے اسی چوراہے پر پھر چلے پھر اسی قاضی شرح نے اپنی انگوٹھی دے کر آگے بھیجنے کا کام کیا مگر تاریخ بتاتی ہے چونکہ موت یہاں تھی شہادت کا جام انہیں نہر فراد پر پانا تھا اس لیے تاریخ بتاتی ہے تیسرے دن ان بچوں نے جب دیکھا جیل سے چھوٹ کے چلے رات پھر چلے آج ایک بھائی اپنے بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے گاڑی دینا پسند نہیں کرتا ایک بھائی اپنے بھائی کو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا مگر تاریخ بتاتی ہے جناب محمد چلے ہیں ٹھوکر لگی ہے تو جناب ابراہیم نے بڑھ کر کے سمال آئے اور پھر جب صبح ہوئی تو آپ پیڑ کی یہ کھوہ میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں اور جب چھپ گئے جب ایک کنیزہ آئی خادمہ آئی پانی بھرنے کے لیے اس نے دیکھا تو پانی میں اس نے دیکھا کہ تو خوبصورت چاند ہیں جو اس پانی میں نظر آ رہے ہیں دوڑ کے اس نے جب بچوں کو گلے سے لگایا تو کہا ماف کرنا یہ شہر تو کوفیوں کا ہے یہاں مجھے وفا نظر نہیں آتی تاریخ بتاتی ہے اس نے اپنی مالکن سے کہا مالکن دوڑی ہوئی آئی محبا تھی اہل بیعت کی اس نے اپنے گھر میں دونوں بچوں کو نہلایا دھلایا بستر پہ لٹا دیا حضرات ان دونوں شہزادگان کی ماں تو کئی مہینے پہلے اس دار فانی سے گوچ کر گئی تھی مگر جب ماں جیسی ممتہ ملی کئی دنوں کے بعد آپ کی تھکن اتر رہی تھی آپ شہزادگان کی تو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ بستر پہ لٹے شو گئے حضرات یہ محبا تھی اہل بیعت کی یہ سوچ رہی تھی میرا شوہر آئے گا جس کا نام حارش ہے میرا شوہر آئے گا تو اس کے ان بچوں کی مدد کرا کہ کسی حساب سے ان کے خیم حسین تک انہیں پہنچا دیا جائے گا مگر رات کی تنہائی میں جب حارش نامی شخص آیا جو انتہائی لعین و مردو شخص ہے آیا جلدی کھانا دو مجھے لٹے جاؤں صبح کسی حساب سے مسلم کے بچوں کو تلاش کر کے ابن ذات کے دربار میں پیش کرنا ہے مجھے انعام و اکرامات حاصل کرنے ہیں حضرات محترم جلدی سے اتنا سنا تم حبا جو تھی اہل بیعت کی اس نے جلدی سے کھانا دیا اور کہا آپ لٹیے جلدی سے سو جائیے اب دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اب کیا ہوگا یہ تو حسین مسلم ابن عقیل کے بچوں کو تلاش کرنے والا جو مجرم ہے وہ میرے گھر میں موجود ہیں دونوں شہزادے بھی میرے گھر میں موجود ہیں ابھی حارس کروڑ بدل رہا تھا کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا لاحول پڑھ کے بیٹھ گئے اور پڑھنے کے بعد جناب محمد اٹھے کہا بھئیہ خیریت تو ہے آخر معاملہ کیا ہے جناب ابراہیم کے رونے کی آواز حارس کے کانوں تک پہنچ گئی حارس نے اپنی بیوی سے پوچھا رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے کہا میرے شہرے نامدار پڑھوس میں بچوں گے نہ آج کے پہلے تو پڑھوس سے کبھی آواز نہیں آئی حضرات دیکھئے جدھر جدھر سے موت کا راستہ ہے وہ اسی راستے سے ہوتا ہوا چل کر کے جائے گا ایمانداری کے ساتھ آپ میری باتوں کو نوٹ کیجئے گا جہاں جہاں موت بلا رہی ہوگی جہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہوگا وہیں آپ کو چل کر کے جانا ہے تاریخ بتاتی ہے اس نے اٹھ کر کے دیکھا کمرے میں دونوں بچے موجود تھے اس نے کہا اوہ شکاری شکار ڈھون رہا تھا شکار تو میرے گھر میں موجود تھا بلاخر صبح ہوئی ہارش نے دونوں بچوں کے بال کو پکڑا اور تیزی کے ساتھ گھسیٹا ہوا لے کر کے نہر فرات کے قریب پہنچا نہر فرات میں بڑی تیزی سے المختصر بیان کرتے ہوئے جا رہا ہوں جب نہر فرات پہ پہنچا اس نے اپنی تلوار نکالی پیچھے سے بیوی بھاگتی ہوئی آئی اس نے سامنے کھڑے ہو کر کہ تلوار کے وار کو اپنے سر پہ روکا اس کا سرد و حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پھر وہ کہہ رہی تھی آخری وقت تھا مگر کہہ رہی تھی خدا کے واسطے میری جان لے لو لیکن عقیل مسلم کے بچوں کو جھوڑ دیا جائے یہ بچے ابھی دیکھو نا داغی یتیمی ابھی چند لمحے پہلے ان کے سروں پہ لگا ہے معاف کر دو اے حریص آخر اپنے آپ کو داخل جہنم کیوں کرنا چاہتے ہو مگر اسے تو انام و اکرامات چاہیے تھے اس نے کہا ابراہیم پہلے تمہیں قتل کر دیا جائے یا محمد پہلے تمہیں قتل کر دیا جائے اب دونوں بھائی آپس میں نگاہوں سے نگاہیں ملا کے بھائی یا کیا کیا جائے جناب ابراہیم آگے بڑھے تو محمد سامنے کڑے ہو گئے نا بھائی یا یہ ممکن نہیں ہے سوچئے گا یہ کربلا کا آفاقی پیغام ہے جو امت مسلمہ کے نام نشر کیا جا رہا ہے ایک فٹ زمین کے لیے اپنے بھائی پر مقدمہ کر دینے والوں ہزار و ہزار پولیس ویبھاگ کو دے کر اپنے بھائیوں کو ڈنڈا کھلانے والوں اپنے بھائیوں کو سلاقوں کے پیچھے بھیج دینے والوں اگر کربلا کا آفاقی پیغام سننا چاہتے ہو سنو آج کے بعد زمین امرڈوبا کے بھائیوں سے میری مخلص آنا اپیل ہے ماف کر دو یار اپنے بھائیوں کو اگر باپ بیٹے کا جھگڑا ہے تو بیٹا چھوٹا بن جائے یار اپنے باپ کو معاف کر دے اگر ماں سے تمہاری انمر ہے آج کی رات گزرنے نہ دینا اس لیے کہ جو آشورہ کی رات ہے جو آج آشورہ کی رات ہے صبح یومیں آشورہ ہے خدا کی قسم بڑا بابر کا دن ہے میں بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہوں آشورہ کی طرح جناب ابراہیم نے کہا پہلے میں محمد نے کہا نہیں بھائیا تو محمد آگے بڑھے تو جناب ابراہیم نے انہیں پیچھیں کیچ لیا اب حریص کو غصہ آگیا کہا جلدی آگے پیشے مک کرو جلدی بتاؤ پہلے کسی قتل کرنا ہے جب موت شر پہ کھڑی تھی تو مسلم ابن عقیل کے شہزادوں نے پوری دنیا کو سہر فرات سے ایک پیغام نصر کیا تھا اور کہا تھا اے دنیا والوں دیکھ لو موت شر پہ کھڑی ہے مگر ہمارے فیصلے کیا ہو رہے ہیں جناب ابراہیم نے اپنی دونوں باہوں کو کھیل دیا اور جناب محمد آگے گلے سے گلے مل گئے سینے سے سینہ مل آیا اور بازو سے ایک دوسرے کو کس کر کے پکڑ لیا اور کہا تھا اے حریص نہ چھوٹا پہلے نہ بڑا باد میں موت شر پہ کھڑی ہے مگر ہم دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اگر مات بھی سر پہ کھڑی ہو تو بھائی کو اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے بھائی کو اپنے بھائی سے جدہ نہیں ہونا چاہیے حریص کی تلوار بھی اور یک بارگی دونوں شہزادگان کے سر کو کاٹ کر الگ کر دیا